ہیلو فرنڈز تڑپ مووی جس کے کل کے دن پر دو پوسٹر لانچ کیے گئے تھے اور قریب قریب پورے بالی ووڈ نے اس مووی کے پوسٹرز کو شیئر کیا تھا اور پورے سوشل میڈیا پر کافی تہلکہ مچا دیا تھا ان پوسٹرز نے کیونکہ یہ انہا بالی ووڈ کے جو ہیں ان کے بیٹے ہیں جو کہ انڈسٹری میں اپنا ڈیبیو کرنے کو جا رہے ہیں تو آپ جان چکے ہوں گے ہم بات کر رہے ہیں آہن شیٹی جو کہ شیو کپور کا کردان ڈبا رہے ہیں تڑپ مووی میں اور مووی کا ٹائٹل تڑپ ہے جو کہ rx100 مووی کا اوفیشلی طور پر بالی ووڈ میں ریمیک بنایا جا رہا ہے تیلگو لینگویج کی مووی rx100 کو outstanding response ملا تھا تڑپ مووی اس سے بھی آگے جا رہی ہے تو چلیئے آج کی یہ ویڈیو ہوگی تڑپ مووی کے باکس آفیس پرڈکشن کو لے کر اس مووی کے بجٹ کو لے کر اس مووی کی کاسٹ کو لے کر اور اس مووی کے بز کو لے کر تو آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے تو کاسٹ پر نظر دڑائی جائے تو اس مووی میں آہن شیٹی ہوں گے اس کے علاوہ تارہ ستاریاں ہیں جن کا مووی میں نام ہوگا مشکہ نرائن اور اس کے علاوہ سکندر خیر کو بھی مووی میں کاسٹ کیا گیا ہے اور شرط سیکسینہ بھی مووی کی کاسٹ کا حصہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سنیل شیٹی بھی آپ کو اس مووی میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں آگے بڑھا جائے تو اس مووی میں آہن شیٹی کے بردر کا کردان نبائیں گے امیت صد جو کہ ایک بڑی ایکٹر ہے ڈریکشن کی طرف آیا جائے تو ملان لوتریہ کی ڈریکشن میں بننے والی اس مووی پر ساجین ڈیارڈ والا نے پیسہ خرج کیا ہے اور ڈیارڈ والا گرینٹسن انٹرٹیمنٹ کپنی کے بینر تلہی اس مووی کو بنایا گیا ہے اور ٹی سریز پر آپ کو اس کا میوزک سننے کو ملے گا جینر کی طرف آیا جائے کہ کیسے جینر کی مووی ہے تو یہ ایک ہندی رومانٹک ایکشن ڈراما فلم رہے گی اگر آپ نے آر ایکس ون ہنڈر دیکھی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کافی اچھی سٹوری ہے کافی بڑیا سکرین پلی تھا آر ایکس ون ہنڈر کا اور اچھی ڈریکشن تھی اور اگر یہی سب کچھ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تڑم مووی میں بھی تو ڈیفینیلی یہ مووی بھی بلوک بسٹر جائے گی ریلیز ڈیٹ کی بھی بات کر لی جائے تو اس مووی کو 24 سپتمبر 2021 کو سنما گروں پر ریلیز کیا جائے گا اور مارچ 2019 میں ساجین اڈیارڈ والا نے اس مووی کو اوفیشلی طور پر اناؤنس کیا تھا اور کوویڈ 19 کی وجہ سے مووی کافی لیٹ ہو گئی آر ایکس ون ہنڈر کے رائٹس بھی ساجین اڈیارڈ والا نے ہی خریدے تھے 2019 میں ہی جبکہ آر ایکس ون ہنڈر کو دو کروڑ کے بجٹ پر بنایا گیا تھا جبکہ تڑب مووی لگ بگ 14 کروڑ پلس کے بجٹ پر بنائی گئی ہے اور اس کی پرنسپل فوٹوگرافی 22 اپریل 2019 کو ممبئی میں چالو کر دی گئی تھی میوزک کی بات کی جائے تو پریتم میوزک دے رہے ہیں اس مووی کو ان کے سونگز ہوں گے کافی بڑیا رہے گا اس مووی کا میوزک اس مووی میں ایکشن ہوگا رومینس ہوگا اور انٹینسٹی والا لف دکھایا جائے گا تارہ ستاریا اور اہن شیٹی کے درمیان اب بات کرتے ہیں باکس آفیس پرڈکشن کی اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس مووی کا انڈسٹری میں کافی زیادہ بز ہے اور سب سے وڑ کر یہ کہ اکشے کمار کھلاری بھئیہ نے خود اس مووی کے پوسٹر شیئر کیے پریزنٹ کیا اس مووی کو اور اسی طرح بالی وڈ کے باقی سٹارز نے بھی اور اس مووی کو لے کر آڈیس میں کافی اویرنیس ہے اور سب دیکھنا چاہتے ہیں اہن شیٹی کا کام کہ کیا وہ بھی ایک بڑیا ایکٹر ہوتے ہیں اپنے باق کی طرح یا نہیں اور وہ کیسا ایکٹ نباتے ہیں اس مووی میں تو ابھی تک تو جس طرح اس مووی کے دونوں پوسٹر جو کہ آپ کے سکن پر موجود ہیں ان پوسٹرز کو جو ریسپونس ملا ہے اس کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے یہ مووی باکس آفیس پر نیا دمال مچا سکتی ہے اور اوپر سے یہ آر ایکس ون ہنڈر کا ریمیک ہے تو ہم ایک اچھی سٹوری ایکسپیکٹ کر رہے ہیں صرف اب دیری ہے تو ایکٹنگ کی اور اچھی ڈائریکشن کی تو پھر اس مووی کو چار چاند لگ جائیں گے تو امید ہے کہ باکس آفیس پر بڑا تہلکہ مچاتے ہوئے ساٹھ ستر کروڑ پلس کی کمائی اگر یہ مووی کر جاتی ہے تو نہ سی بلوگ بسٹر کا ورڈٹ اپنے نام کرے گی بلکہ اہن شیٹی کی ایک شیر کی طرح انٹری رہے گی بالی وڈ میں تو آپ کا اس سب کو لے کر کیا ہے کہنا نیچے دیئے گے کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیں آپ کو کیسے لگے پوسٹر اور کیا آپ RX100 دیکھ چکے ہیں تو آپ کو لگتا ہے تڑا مووی اس سے بھی بہتر ہوگی اپنا کمنٹ پوسٹ کرنا نہ بھولیں اور ایسی ویڈیوز کے لیے اپڈیٹس کے لیے مووی کارنٹ چینل کے ساتھ جڑے رہیے Thank you